رام رام کسان بھائیوں کسان بھائیوں میرا نام نریند کماریادو ہے اور میں آپ کو آج آم کی فسل یعنی آم کی باگ کی فسل میں جو دوسرا چھڑکا ہے اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں کسان بھائیوں کس سمیں کون سی دوا کا پریوگ کرنا ہے پریوگ کس کمپنی کی دوا کا جو ہے گنووتہ جو ہے اس کی اچھی ہوتی ہے کسان بھائیوں اور کتنی ماترہ میں ڈالنی ہے کیونکہ کسان بھائیوں اس سمیں فول کے سمیں اگر آپ کسی بھی ایسی دوا کا اسپلے کرتا ہے جس کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے اور اس کا سیدھا اثر پھول کے انکول ہو جاتا ہے اردہ نقصان ہونے لگتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کسان بھائیوں آم کے فسلوں میں پھول آ گئے ہیں اور مدر کیٹو کی ساہتہ سے پراغن بھی ہونے لگا ہے پراغن اردہ پھول سے پھل بڑھنے لگا ہے اسی دوران آم کی پتیوں پر پاودری ملڈو روک لگنے لگتا ہے پھولوں میں ففودوں کا پرکوپ ہونے لگتا ہے اور ماہو یا اڑنے والے رس چوسک کیٹو کا بھی پرکوپ ہونے لگتا ہے تو اس سب کی روک تھام کے لیے سرپر تھام ہم آپ کو بتائیں گے کہ ید آپ کی آم کے پتیوں پر پاودری ملڈو ارثہ دہیا روک لگنے لگا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے آپ ہیکزہ کونہ جول 5% جو کی جس کی اپیوک در ماترہ ایک ڈیڑھ سے دو ایمل پرت لیٹر کے حساب سے پانی میں گھول بنا کر چھڑکاؤ کریں جو کی آپ ٹاٹا کمپنی کا کنٹا پلس کے نام سے آتا ہے اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ناغہ ارجنا کمپنی کا ماس پلس کے نام سے آتا ہے آپ اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں جو آپ کے نجزدیکی مارکٹوں میں آپ کو آسانی سے اپلپ دھو جائے اس کے بعد میں آپ انڈو گلف کمپنی کا لا سکتے ہیں اس کے بعد میں اچھی گنووطہ والا جو ہے انڈو سویس کیمکلز لیمٹڈ کمپنی کا ریبولٹ کے نام سے آتا ہے اس کو آپ لا سکتے ہیں اس کی اپیوک دار ماترہ جو ہوتی ہے کسان بھائیوں ڈیڑھ سے دو ایمل پرت لیٹر ارثات آپ ایک ٹینکر میں ایک ڈیڑھ سے دو لیٹر ایک ڈیڑھ سے دو لیٹر دو ہزار لیٹر پانی والے ٹینکر میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اہم بات کریں گے کی یادی کسی پرکار کا آپ کے ان عام کے پھولوں میں کسی پرکار کے ففونت کا جو ہے پرکوف ہو رہا ہے تو یہ ہیکزا کونہ جول 5% کے ساتھ ساتھ آپ کاربینڈا جیم کا اپیوک کر سکتے ہیں جو کی آپ ناغہ ارجنا کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے بعد میں تاٹا کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے بعد انڈو گلف کا لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ بائیر کراف سینس لیمٹڈ کمپنی کا لے سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کی اپیوک در ماترہ جو ہوتی ہے ڈیڑھ سے دو ایمل پرت لیٹر ارثات یادی آپ کا ٹینکر دو ہزار لیٹر پانی کا ہے تو آپ اس میں ڈیڑھ سے دو کلو آپ ایک ٹینکر میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں کسان بھائیوں بات آتی ہے کہ ماہو لگا ہے یا ماہو کے علامہ رس چوسک کچھ اڑنے والے جو رس چوسک کیڑے ہیں وہ ان کا پھولوں پر پڑ رہا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو کیٹ ناسک کا پریوک تب کرنا ہے جب آپ کی پھول سے پھل بننے کی کریا پون ہو جائے ارثات پھول ختم ہو جائے اور پھل بننے کی کریا پوری ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے یا آپ ڈالتے ہیں کسی بھی کیٹ ناسک کا تو اس کا برا پرباو پڑ سکتا ہے آپ کے پھولوں پر اور پھول نشٹ ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں تو اس لئے جب بھی آپ کو کیٹ ناسک کا پریوک کرنا ہے تو آپ جو پھول سے پھل بننے کی کریا ہے یہ پون ہونے کے بعد ہی آپ کیٹ ناسک کا پریوک کریں اور جیسے ہی آپ کی یہ کریا پوری ہو جائے تو آپ جو کیٹ ناسک کا پریوک کریں گے وہ جیسے کی تھائم اکسوم پچیس پرچنٹ ڈبلو جی اس کا پریوک آپ ڈیر سے دو گرام پرت لیٹر کے حساب سے کر سکتے ہیں ویسے تو آپ شروعات میں جو دوسرا اسپری ہے اس میں آپ ایک سے ڈیر کلو کی ماترہ کا ہی پریوک کرنا ہوگا دو ہزار لیٹر ٹینکر کے پانی میں اور اس کے بعد میں آپ یدی آپ کو یہ نہیں مل پاتی ہے تو آپ امڈا کلورو پیٹ سترہ دسمانو آٹھ پرچنٹ اسی کا پریوک کر سکتے ہیں جو کی دانکا کمبنی کی میڈیا کے نام سے آتی ہے اور اور بھی کئی کمبنیوں کی آپ کو مل جائیں گی ٹاٹا کمبنی کی ٹاٹا میڈا کے نام سے آتی ہے اور کسان بھائیوں آپ کو جو ہے تھائی مقصوم جو لینا ہے اسی پرکار کی اچھ گنووتہ والی کمبنیوں کا جیسے آپ سجنٹا کالے سکتے ہیں باہر کار آپ سائنس کالے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ بھارت کیمکلز کالے سکتے ہیں آئی آل انڈیا انسیکٹی سائیڈ لیمٹیڈ کمبنی کالے سکتے ہیں اچھی گنووتہ والی ہوتی ہیں ناغہ ارجنا کالے سکتے ہیں کسان بھائیوں کسان بھائیوں یادی آپ کو جانکاری اچھی لگے تو اس چینل کو سسکرائب لائک اور سیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو سمکون جانکاری اس چینل کے مادہم سے ملتی رہے اور آپ کی فصل سرچھت رہے اور یادی آپ کو کسی انی جانکاری کی انی فصل کی ضرورت لگتی ہے تو آپ کمنٹ بوس میں کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جس سے آپ کو اس کی جانکاری دی جا سکے دھنیواد کسان بھائیوں موسیقی